بہرحال برتے خبروں میں آگے درگاہ شاہ افضل بیابانی پورے تلنگانہ کے لیے قومی یکجہتی کا مرکز بنا ہوا ہے یہاں پر تمام مذہب کے لوگ آ کر کے فیض حاصل کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں اس پر یہ خاص ریپورٹ رفائی سلسلے کے بزرگ حضرت پیر شاہ افضل بیابانی کا خاندان آٹھ سو سال سے دعوت دین اور انسانیت کے پیغام کو عام کر رہا ہے تلنگانہ کے وارنگل زلے کے قاضی پیٹ میں واقعی درگاہ آج بھی قومی بھائیچارگی کا مرکز بنی ہوئی ہے اس درگاہ پر نہ صرف مسلمان بلکہ تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں اور فیضے آپ ہوتے ہیں یہ درگاہ حضرت سیر شاہ افضل بیابانی رفائی الخاضری رحمت اللہ علیہ یہ رفائی سلسلے کا بہت بڑا آستانہ ہے تلنگانہ کا یہ جو بیابانی خاندان ہیں پچھلے ساڑھ ساتھ آٹھ سو سال سے ہندوستان کے اندر خدمت کرتے آ رہا ہے اور خاص طور پر تلنگانہ خاضی پیٹ شہر ورنگل میں جو یہ درگاہ واقع ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہندو مسلمان بلا لحاظ و مذہب و ملت صبح سے شام تک یہاں پر تشریف لاتے ہیں آج ضرورت ہے ہندو مسلمان اتحاد کی آج ضرورت ہے بھائچارگی کی حضرت کا سلسلے نصب حضرت سیدنا امام احمد کبی رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے اب احمد کبی رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں حسینی اور رفائی سادات کہلاتے ہیں حضرت شاہ افضل بیابانی کا خاندان تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی مہم آٹھ سو سال سے چلا رہا ہے اسی وجہ سے آج بھی اس خانقہ سے بے شمار درس و تدریس کا کام ہوتا ہے جب تک یہاں پھر سے درس و تدریس چلے گا تو لوگوں میں اس کا علم پہنچے گا تو اس کے لئے آج کل کے حساب سے جو کتابوں میں کی ضرورت تھی اور جو لینگویجز میں جو کتابوں کی شاہد کرنے کی ضرورت تھی جیسا کہ تلگو میں ہم نے کیا ہے انگلیش میں کیا ہے اردو میں کیا ہے وہ فرمودات اور وہ نصیتیں بدرگانہ دین کے عوام تک پہنچانے کے لئے نیٹ کے ساتھ ساتھ کتابوں کی شکل میں بھی منظر عام پر رہی ہیں ایک ریسرچ سنٹر بیابانی اسلامی ریسرچ اینڈ نولیج سنٹر کے نام سے قائم فرمایا یہ ریسرچ سنٹر سلسلے سے وابستہ علماء اکرام کی اس میں خدمات ہوتی ہیں جس کی راست نگرانی حضرت خسرو پرشاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں اس میں کتابوں کی ترجمہی سے لے کر مینسکریپ جو پرانی خدیم مختوتات تھے جو بہت ہی نادر مختوتات سمجھے جاتے تھے ان کی ریسرچ سے لے کر ان کا ترجمہ نگاری سے لے کر اور وہ کتابیں جو شائع ہو کر ایک عرصہ ہو چکا تھا اس کے ریپرینٹنگ سے لے کر اور دیگر زبانوں میں ترجمہ اور تحقیق زمانے میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں تصوف کو لے کر آستانوں کو لے کر بزرگوں سے لے کر ان تمام مسائل پر علماء اکرام ریسرچ کرتے ہیں اپنی خطابات اور اپنی تحریرات کے ذریعے ہندوستان میں اسلام خانقاہی نظام اور اولیاء اکرام کے ذریعے ہی پھیلا ہے شاہ افضل بیابانی بھی انہی بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کا آستانہ بلا تفریق مذہب و ملک تمام کو فیض پہنچا رہا ہے درگا شاہ افضل بیابانی پورے ترنگانہ میں قومی ایک جہتی کا مرکز بنی ہوئی ہے یہاں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو مسلم سے قصائی تمام تر لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں کیمرہ پرسل سمیر کے ساتھ شاہد کازی زی میڈیا ورانگل